باز یاد ہے کیونکہ یہ الیکشن دوسری الیکشنوں کی جیسا نہیں ہے یہ اللہ کے گھر کے اللہ کے پراپرٹی کی حفاظت کرنے کا الیکشن ہے اور جو ذریعہ بنے میں بیزر زمیر حامد خان صاحب منیسٹر میرے بڑے بھائی بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا اور اس مقام کو مجھے عطا کیا اور جو ذریعہ بنے میں بیزر زمیر حامد خان صاحب منیسٹر میرے بڑے بھائی میں بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آج ایک متولی الیکٹرال متولی الیکشن متولی کا نمائندہ بن کے میں بورڈ میں جانے کے لئے میں نے آکے نومینیشن کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی وف بورڈ ڈیولیپمنٹ میں رکاوٹے ہیں وہ بیزر زمیر حامد خان صاحب کے ساتھ منیسٹر صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پورا ساتھ دیتے ہوئے پورا کرنے کی میں کوشش کروں گا آج بیزر زمیر حامد خان صاحب ایک لیڈر جو آج ہماری قوم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے کام آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور نئے نئے چیز جو وف میں وف عدالت نہیں تھی آج وف عدالت لے کے آئے تو بہت سے کھاتے جو پنڈنگ تھے وہ کھاتے ہو رہی ہیں اور صرف نام کے واسطے نہیں دوسرے دن وف عدالت کرنے کے بعد وہ ایسی ڈی سی مونیسپل کارپریشن جو بھی کنسرن ایتاریٹیز ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے وہ میٹنگ رکھ کے ان کو ایک ڈیڈ لائن دے کے 30 ڈیز 45 ڈیز پھر وہ زوم میٹنگ میں وہ کور کر رہے ہیں آج ان کی بہت محنت لگ رہی ہے اور انہوں نے مجھے چنا ہے انشاءاللہ میں بھرپور ان کا ساتھ دیتے ہوئے وف بورڈ میں خوم کے واسطے خوم کی جگہ اللہ کی جگہ بچاتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے واسطے میں پوری کوشش کروں گا سر میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ مطولیوں کو خریدنے کے لیے کچھ گوپے اور کچھ لکھ رکم دیا جا رہا ہے یہ بات صحیح ہے دیکھئے میں پہلی بار اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور میں یہ چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ کوئی ایک مطولی بھی یہ کام کیوں کریں گا کیونکہ اب یہ اللہ کی گھر کی حفاظت ایک غلام بن کے مطولیاں کر رہی ہیں تو انہیں تو ڈر رہے گا یہ بیس ہزار پچاس ہزار دس ہزار یا گفتے کتنی دن رہ جائیں گے انہیں تو آخرت میں محل بننے کا ہے تو یہ چیز وہ ایک چھوٹے پیسے کے لیے وہ اپنی آخرت تو خراب نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ نیوز جو بھی ہے غلط ہے اور میں بھی الیکشن میں سب جگہ پھر رہا ہوں کسی مطولی نے اس طریقے کا ایک سامنے بات نہیں کی اور جو بھی ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیونکہ دیکھئے ایک مثال کے طور پر ہر چیز میں جیسے کہ لیگل سیکشن میں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو اور لیگل سیکشن اپ ڈیٹ ہو اور جیسے میں شیمو کا گیا تھا منگلور گیا تھا تو میں دیکھا کہ ٹرائولنگ کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بطولی اپنے کام کو اپنے گھر بھار کو چھوڑ کے مسجد کے لیے درگا کے لیے مسجد کی پروپٹیوں کے لیے محنت پڑتے ہیں اتنی دور سے آتے ہیں تو میں منیسٹر صاحب سے بھی بات کر کے ہوں اور منیسٹر صاحب بھی اس کے اوپر فکر کر رہے ہیں کہ کوئی متعلی آئے تو ان کے لیے بھی ایک وف گھر رہنا آئے تو ان کو رکنے کا ایک جگہ رہنا ان کو سہولت رہنا اور وید اپوائنمنٹ آنا اور ٹیکنالوجی تو تو آج بہت بڑھ گئی ہے پر ہمارا وف بورڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے پر ہمارے منیسٹر صاحب نے ٹھان لیا ہے کہ وف گھر کو اپ ڈیٹ کریں گے اپلیکیشن ادھر آفیس پہ دیتے ہیں ادھر نہیں آیا کر کے متعلی بہت شکایت کرتے ہیں تو سب چیز آن لائن کریں گے ابھی تو بہت ٹیکنالوجی آگے ہے تو ہم لوگ کیوں پیچھے رہے ہیں بینگلور میں جہاں مطولیوں کے لیے وف گھر بنانا بنانے کا میں میری رائے پیش کر رہا ہوں کہ میں آنے کے بعد سمجھو ای آفیس بنانا کہ سب چیز ٹیکنالوجی بڑھ رہا ہے ابھی دیکھو جیسے کہ آپ لوگ انڈرویڈ فون یوز کر رہے ہیں آئی فون یوز کر رہے ہیں پہلے تو کی پیٹ کا تھا پہلے کیک مار کے گاڑی سٹارٹ کرتے تھے آج سیلف ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہا ہے پر ہمارا وف ووڈ کیوں پیچھے ہے آج دیکھئے وف ووڈ تھوڑا ضمیر حامد صاحب کرنا ٹک میں وف ووڈ کے بارے میں ایک دلچیز بھی لے کے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ دیکھ کے کئیوں کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں ایک چیز اور بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ فرشتے ہیں تو شیطان بھی رہتے ہیں نہیں کر کے نہیں تو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے برا بھی بولتا ہے میں اپنے لوگوں کی خود کی اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں تو میں ان لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر شو میں کنکر ہے تو چلنا مشکل ہے شو میں کنکر ہے تو چلنا مشکل ہے یعنی کہ ہم وہ کنکر نہیں بننا اگر کنکر باہر کا ہے تو کتنا بھی موٹا رہے ہم اس پہ آرام سے چل سکتے تو شو میں اندر کا کنکر مت بنو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں بتائیں آپ کسی ادارے سے وابستہ ہیں اور کس ان کس ادارے کے متولیے ہیں اور کیا کہنا چاہتا ہوں میں محصور روڈ سائٹلیٹ بسٹوب روشن مسجد سادی خلیشہ حسینی وہ درگاہ سے میں متولی ہوں اور میں ڈی 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 چیرمن وائس چیرمن رہ چکا ہوں ہمارے شاہد صاحب یہی ہیں میں ان کی انڈر بہت کچھ سیکھا ہوں وہ چیرمن تھے تو اس وقت ہم لوگوں نے پروپٹیز بچا نہیں کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرور بیک کہ آپ کو جو ہے وارک ووٹ کے اندر تجربہ ہے یا نہیں یہ بھی ایک پتہ بتا رہے ہیں سر وہی بول رہا ہوں کہ دیکھئے اس وقت کیا ہو گیا میری دلچس بھی ڈاکیمنٹس میں دیکھتے ہوئے ہمارے شاہد صاحب نے مجھے منیسٹر تھے ہمارے زمین حامد خان صاحب ان سے بات کر کے مجھے جو بھی وفقے کھاتے پنڈنگ تھے اس وقت ہمارے میں کسی کو بھولنا نہیں چاہتا اور میں کر کے بولنا نہیں چاہتا اس وقت نارد کے چیرمن تھے سجاہدین صاحب اور سعود کے چیرمن تھے ہمارے شاہد صاحب اور ہمارے وائس چیرمن تھے ہمارے نازیم الدین صاحب سعود کے میرے ساتھ تو ممبر تھے ہمارے زکی بھائی یہ سب ہمارے آفسر صاحب بھی ممبر تھے یہ میرے بڑے بھائی کے جیسے یہ سب ملکے میرے ڈاکیمنٹ میں جو انٹرسٹ ہے کیونکہ میں کھنڈا اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہوں اور من جو پروپٹی کا نالج ہے تو وہ انٹرسٹ دیکھ کے جو بھی پنڈنگ کھاتے تھے انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی اور میں نے برخوب اسے نبھایا تھا تو یہ بات زمین حامد خان صاحب بھی بہتر جانتے ہیں جب ان کو معلوم پڑا کہ وف میں بہت سے پروپٹیز میں ڈسپیوٹ ہے تو ایک بار میرے کو بات کیا میرے کو وہ خود میں ان کے پاس پوچھنے نہیں گیا میں بول رہا ہوں نا اللہ کی توفہ مجھے ہے اور اس کا ذریعہ بنایا میرے بڑے بھائی بیزیٹ زمین حامد خان کو جو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور میں آج بھی دعا کرتا ہوں کہ میرے سامنے اے اللہ کہ کوئی میرے سے اچھی نیت رکھتا ہو لینے کے لیے تو اللہ اسے پہلے جتا ہے میں نہیں بولتا کہ اللہ پہلے مجھے ہی جتا ہے میں کر کے نہیں بولتا اگر میرے میں جذبہ ہے اور آگے چل کے میں وہ ذمہ داری نبا سکتا ہوں تو اللہ مجھے متولیوں کے دلوں میں دماغ میں ہدایت دے کیونکہ میں نیا چہرہ ہوں سب لوگ جو نے جو بھی یہاں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں پر میں ایک نیا چہرہ ہوں یہ جو بھی بڑے لوگ ہیں مزرگ لوگ ہیں میرے یہ دلچس بھی دیکھ کے مجھے سامنے کھڑا کے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی متولیوں کو ہدایت دے کے مجھے آگے لائیں اور انشاءاللہ میں ان کا بھروسہ نہیں توڑوں گا اور بھروسے پہ خائم رہوں کل جو ہے حضرت نے نام نشن کی ہے حضرت نہیں میں آکے وہ جس سلسلے سے واپسہ رکھتے ہیں تو میں خاجہ بند نواز میں انشاءاللہ یہ زبان کو ہٹ نہیں ہے تو کچھ میرے سے غلط نہ نکل جائے میں بڑی عزت کرتا ہوں وہ سلسلی سے وہ بارگاہ سے ہیں تو میں ان کے بارے میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا میں بول رہا ہوں نا جو بھی یہاں نومینیشن کریں جس میں جذبہ زیادہ ہے کیونکہ یہ الیکشن دوسرے الیکشنوں کے جیسا نہیں ہے یہ اللہ کے گھر کے اللہ کے پراپرٹی کی حفاظت کرنے کا الیکشن ہے بس اللہ کا ذریعہ بن کے مطولیوں کو ہدایت ہوگی تو وہ اوڑ دال کے چنیں گے تو میں پورا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں اگر میرے میں سے بہتر ہیں اللہ انہیں چنیں اگر میں ان سے بہتر ہوں تھوڑا بھی تو اللہ مجھے چنیں میں کام کرنے کے لیے تیار